چین کی خیرت کا ماشرہ دو معصوم بچے کم عمر نجمان ابن عوف کے ایک دائیں کھڑا ہے ایک بائیں کھڑا ہے ابن عوف ابھی دل میں ہی سوچ رہے ہیں رضی اللہ و انوردہ کہ جنگ کے اندر تو انسان دیکھتا ہے کہ میرا دائیں بائیں مضبوط ہونا چاہیے ادھر بھی معصوم بچہ ہے ادھر بھی چودہ پندرہ سال کا ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک بچہ دامن ہلا کے پوچھتا ہے چاچا ابو جہل کہاں ہے کہتے ہیں میں حیران ہو گیا یہ معصوم بچہ جس کو جنگ کا تجربہ نہیں ہے جس کو تلوار زنی کرنی نہیں آتی کفار کے کمانڈرین چیف کا پوچھ رہا ہے کہا بھی اس کا جواب نہیں دیا دوسرے بچے نے دامن ہلایا چاچا ابو جہل کہاں ہے میں نے کہا بیٹو ابو جہل کا کیوں پوچھتے ہو کہا چاچا ہم نے سنا ہے ہمارے آقا کو گالیے دیتا ہے اور آج اپنی ماں سے یہ سیکر گھر سے نکلے ہیں کہ اس دھرتی پہ ماں یا محمد کا دشمن بچے گا یا ہم بچیں گے کہا مجھے کفار کی صفحیں جب ٹوٹی ابو جہل چلتا ہوا نظر آیا میں نے کہا بچوں جس کا پوچھ رہے تھے تمہارا نشانہ وہ سامنے ہے ابن عوف کہتے ہیں ادھر میری زبان سے کلبیں نکلے ادھر تیر کی طرح یہ دونوں پچے لپکے اور ابو جہل کو زمین پہ گرایا خون و خاک میں لٹا دیا اور تلوارے لے کر دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آقا آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا ہے دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے نبی فرماتے ہیں اپنی تلوارے تو دکھاؤ دونوں کی تلواروں پہ خون لگاوا فرمایا تم دونوں نے اللہ کے دشمن کو قتل کیا ہے جن کی خیرت جنت کی طلب نبی کی محبت کا یہ عالم تھا ان کے لئے جشن عید ملاد منانا جھنڈے لگانا کمکمے لگانا بجلیاں لگانا جھنڈیے لگانا سجانا مشکل کام تھا لا حول ولا قوت ہے اللہ باللہ لوگو مولنہ الیاس قادری صاحب کے بیان کردہ تمام آداب جشن عید ملاد کو سامنے دکھئے اور سوچئے کہ حضرت قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ سواب کی نیت سے جشن عید ملاد میں کے جلوس میں شرکت کرو تو کیا اگر یہ عجر و ثواب کا کام تھا تو کیا نعوذ باللہ نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا تھا اگر یہ عجر و ثواب کا کام تھا عجر و ثواب کب بنتا ہے جب نبی کی زبان سے نکلے یا نبی عمل کر کے دکھائیں یا نبی کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ خاموش ہو جائیں نہیں تین طریقے ہیں نا تو بتائیے اگر یہ عجر و ثواب کا کام جس کا چھ سو سال کے بعد نبی کی حجرت کے چھ سو سال کے بعد عربل کے ایک بادشاہ ملک مظفر کو پتا لگا کیا صحابہ کو اس کا علم نہ تھا یا اگر یہ کہو نہیں جی صحابہ کو علم تو تھا لیکن نعوذ باللہ ثمان نعوذ باللہ وہ ثواب حاصل کرنے کے اتنے حریص نہیں تھے سوچیں اللہ کے لئے کیا نبی پر تحمد لگاؤگے کہ اللہ کے نبی نے ثواب کا یہ کام اپنے صحابہ کو نہیں بتایا یا صحابہ پر الزام لگاؤگے کہ انہیں پتا تو تھا لیکن ان کو اتنا شوق نہیں تھا ثواب کمانے کا اتنے حریص نہیں تھے جتنے آج جشن ملاد بنانے والے حریص ہیں اور حالکہ قرآن حکیم کو جب پڑھتے ہیں تو مالک اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے یا ایوہ الرسول اے میرے رسول بلغ ما انزلہ الیک ما انزلہ الیک اے رسول جو رب نے تجھ پہ اتارا ہے اس کو پہنچا دے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اور اگر اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو تُو نے لوگوں تک نہ پہنچایا تو پھر تُو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا دونوں میں سے کونسی بات آپ کو پسند ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عید ملاد النبی منانے کا طریقہ یہ عجر و سواب کا طریقہ اللہ نے اتارا تھا نبی نے نہیں بتایا تو اس سے بڑی میرے نبی پہ اور کیا تحمد لگائی جائے گی یا نبی نے تو بتایا تھا صحابہ کو اس کا اتنا شوق نہیں تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام حجت الویدہ کے موقع پر صحابہ کے مجمع کے سامنے ایک سوال کرتے ہیں حلب اللخت اے میرے صحابہ کی جماعت کیا میں نے اللہ کی شریعت پوری تم تک بیان کر دی تم تک پہنچا دی سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شریعت پہنچا دی اس کا حق ادا فرما دیا جہاد کرنے کا بھی حق ادا فرما دیا میرے نبی نے عرشوہ علیہ کی طرف نگاہوں کو بلند کیا کہا یا رب یا رب فشد اے اللہ اب تو گواہ ہو جا اے اللہ تو گواہ ہو جا جو شریعت تُو نے مجھ تک پہنچائی تھی مجھ پر اتاری تھی میرے تک جو پیغام تیرا آیا تھا میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا تیرے بندوں نے قرار کر لیا یا رب اے میرے اللہ اب تُو اس پر گواہ ہو جا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی زندگی کو مالک ہمارے لئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہکا آپ کے لئے میرے لئے آئیڈیل قرار دے رہے ہیں اللہ عز و جل ہمارے نبی کے زندگی کو دوسرے مقام پر غور کیجئے وَمَا آچَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عِنْهُ فَانْتَهُ جو نبی دیتے ہیں وہ لے لو جس سے نبی روکتے ہیں اس سے رک جاؤ کیا اللہ کے نبی نے جشنعی مناد النبی دیا کیا صحابہ نے اس کو لیا کیا اس پہ عمل کیا اور اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں تَرَكْتُو فِيكُمْ عَمْرَيْنْ لَمْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کِتَابُ اللَّهِ لوگو میں جا رہا ہوں دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں تم کبھی گمران نہیں ہو سکوگے قیامت تک بھی تم گمران نہیں ہو سکے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے نہ رکھو اور وہ دو چیزیں کیا ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے اللہ یہ کہ میں بتا چکا ہوں اور گناہ کوئی ایسا نہیں جو تمہیں جہنم میں لے جا سکے اللہ یہ کہ میں تمہیں اس سے درا چکا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چمکتی ہوئی چمکتی ہوئی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے نبی کی یہ شریعت اتنی چمکدار ہے فرمایا اس کی رات بھی اتنی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے اس کی رات اتنی ہی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کہیں یہ نہ ہو تم حشر کے میدان میں مجھے ڈھونٹے پھرو تمہاری گردن اونک کے موں میں ہو اور تم مجھے تلاش کر کے کہو اے اللہ کے نبی ہماری مدد کرو میرا اس وقت ایک ہی جواب ہوگا قد بل لخت میں تو پوری شریعت تمہیں دے کر آیا تھا بتا کر آیا تھا اس پہ عمل کرتے آج نجات پا جاتے آج تم نجات نہیں پاسک رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی شریعت پہ عمل نہیں کیا صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علم اس حال میں فوت ہوئے کہ آسمان پر اڑنے والے پرندو تک کا علم ہمیں دے کر گئے آئیے ان تمام روایات اور حدیث کو سن کر اب غور کرتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علم نے عید ملاد کا طریقہ نبی نے چھپا لیا تھا یا صحابہ نے چھپا لیا تھا یا وہ حدیثیں گم ہو گئیں جن حدیثوں میں عید ملاد کا ذکر تھا کیا یہ ممکن ہے جب اللہ کے نبی نے نہیں چھپایا صحابہ نے نہیں چھپایا دین زائع نہیں ہوا بلکہ دین پورا کا پورا محفوظ ہے تو پھر اس عمل کی نہ قرآن میں دلیل ملتی ہے نہ حدیث میں دلیل ملتی ہے تو پھر سنو جو نبی کی سنت کو چھوڑ کر بجات کے راستے پہ چلتا ہے وہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ جا رہا ہے آئیے اللہ